موسیقی کہ صرف ٹین وارڈ ہم ڈسکس کریں گے تو مینیمم کم سکم سیونٹی پلس اور ایٹی نائنٹی پلس بھی آپ کے یہاں پر ایسے وارڈز کیا کر سکتے ہیں آپ ان کو لرن کر سکتے ہیں تو چلے ہم دیکھتے ہیں ایسی کونسی ٹرک ہے جو آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہے وائز ٹھیک ہے تو چلے ہم دیکھتے ہیں گج دیکھیں ہوتا کیا ہے یہاں پر کیا ہے آپ کی سنانیم اور انٹانیم پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو وکیبلری بارا پورشن ہے وہ بہت رچ ہو جائے گا وہ آپ کا بہت ہی امپرو ہو جائے گا کیونکہ وکیبلری ہی تو سنانیمز اور انٹانیمز ہیں ٹھیک ہے نا وکیبلری اگر آپ کو زیادہ سیکھنا ہوگا تو سنانیمز اور انٹانیمز بھی زیادہ فوکس کرئے کیونکہ وہاں پر آپ بہت ایک ہی ورڈ کے بہت سارے ورڈز آپ سیکھ سکتے ہیں تو آپ کی وکیبلری کیا ہو سکتی ہے بہت ہی امپرو ہو سکتی ہے اس لئے دھیان سے سننا میں نے آپ کے لئے کونسی سی ٹرکس بنائی ہیں جو آپ آرام سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور کچھ ایسی ٹرکس یعنی کہ جب کبھی بھی اس قسم کا ورڈ آپ کی نظر سے گزرے گا ایکزام میں تو آپ کو فٹا فٹ سے یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ فلانی پارٹ کا یہ والا اپشن ہو سکتا ہے وہ کیسے دیکھیں کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایسے ورڈز اٹھائیں جو اکثر موسٹ ایکسپیکٹیڈ ورڈز جو آپ کے ایکزام میں آ سکتے ہیں موسٹ ایکسپیکٹیڈ ورڈز ٹھیک ہے نا ان کو آپ ہر حال میں لرن کرنے کی ہی کریں گے تو ان کے لرن کرنے کے لئے آپ لوگوں کے لئے میں نے بہت سے آسان سا طریقہ لے کر آیا چلو دیکھیں ہم کیسے ہم کیسے ان ٹرکس کو اس کو ہم کیسے اپناتے ہیں دیکھو گائز کیسے پہلا ورڈ ہے بروٹل ٹھیک ہے نا گائز بروٹل آپ سوچو کہ ہمیں تو پتا ہے سر چلو بروٹل تو ایزی ہے ٹھیک ہے نا پہلی بات تو بروٹل کیا ہے ایجیکٹیو ہے ایزی تو ہے گائز لیکن بروٹل کا سنانیم کیا ہے گائز مجھے بولیے بروٹل کے کتنے سنانیم آپ کو یاد ہیں اور کون کون سے ہیں اگر آپ کو ایسا بروٹل کا سنانیم دینا پڑے اور اپشن میں کچھ ایسا ورڈ آ گیا تو کیا دیں گے گائز بروٹل آپ کو پتا ہے لیکن سنانیم پتا نہیں ہے اب بروٹل سے ریلیڈڈ کتنے ورڈ آپ کے آ سکتے ہیں ایکزیم میں ان سے باہر نہیں ہو سکتا ہے وہ کیسے ہیں وہ اس کے لئے پہلے میں آپ کو سمجھا دو بروٹل ہوتا کیا ہے انہمین دیکھیں ایک تو یہ سنانیم آ گیا انہمین میننگ مطلب کیا ہے کہ ایسا جو ظالم ہو یعنی کی ہمینیٹی جس کے اندر نہ ہو جس کے اندر انسانیت بالکل نہیں ہو حیوانیت جس کے اندر بھری ہو ظلم جو کرے بروٹل یہ ایک ایجیکٹیو ہے صفت ہے اب دیکھیں گائز میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بولا اگر ایک ورڈ ایجیکٹیو ہو سکتا ہے تو ایجیکٹیو کو سنانیم آپ کا ایجیکٹیو ہی ہوگا تو دیٹ میز کہ اگر بروٹل ہوگا تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو پتا ہے بروٹل اس ایجیکٹیو یا آپ کو ایجیکٹیو کو سرچ کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چار یا پانچ اپشن میں سے یا چار اپشن میں سے کتنے بچیں گے دو ہی بچیں گے پیچھے ان میں سے کوئی ورب ہوگا کوئی نون ہوگا وہ ہٹ گیا تو پیچھے بچا گیا ایجیکٹیو دو تو اس میں سے آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں اب دیکھیں بروٹل کا سنانیم کتنے ہیں میں نے آپ کے لئے ایک خوبصور ٹرک بنائی ہے اس ٹرک کے ذریعے سے آپ یاد رکھ سکیں گے ٹھیک گئیز ایک تو ٹرک یہ ہے اگلے والے پارٹ میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ دوسری ٹرک آپ کیسے بہت سے زیادہ سے سنانیمز اور انٹرینز آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم دوسری قسم کی ٹرک ایک پہلی قسم کی ٹرک ہے اگلی ٹرک ہم دوسری قسم کے آپ کو بتائیں گے آنے والے پارٹ میں آپ کو بروٹل ورڈ سے آپ کو کیا یاد رکھنا ہے آپ کو یاد آجائے کہ بی بی سی آپ کو بی بی سی لندن ہے نا جو بھی ریڈیو سٹیشن ہے اور ساتھ میں اگ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے بی بی سی اگ بی بی سی اگ اتنا آپ دو یا تین بار اس کو کیا کرو بروٹل دیکھو انہومن ہے اور اس کو تین بار پڑھو بی بی سی اگ بی بی سی اگ بی بی سی اگ یہ آپ کا آیا تو ہوتا کیا ہے گائز بی بی سی اگ کیا یہ ایک میں نے ایک ابریویشن بنائیے شارٹ فارم بنائیے بی بی سی اگ کیوں تاکہ آپ آرام سے ان سے آنے والے جو بھی سنانیمز ہیں سارے یاد رکھ سکو یہ ہمارا ہے بی بی سی یہ ہمارا ہے اگ اب بی سے کیا ہے بیٹر ہے گائز یہ کیا ہے برڈن سم ہے سی سے کرویل ہے ای سے ایکسکریشیٹنگ ہے اور جی سے گریویس ہے اور جی سے گرم ہے گائز یہ سارے کے سارے ہیں نا یہ سارے کے سارے سنانیمز ہے گائز کس کے ہیں وہ ہے ورڈ بروٹل کے ٹھیک دیکھیں اب کیا ہے ایکسیم میں آپ کو کرنا کیا ہے سپوز آپ کا بروٹل آیا تو آپ کو بروٹل میں مائن میں آ جائے گا بی بی سے اگ آ گیا اگر بائی دے وے آپ کو یہ والے ورڈ اچھے سے یاد نہ بھی رہے ان کو لیکن آپ دو یا تین بار نظر مار دو پڑ دو باقی چھوڑ دو لیکن یہ چیز آپ کو پوری طرح یاد رہنی چاہیے اگر بائی دے وے آپ کو ایکسیم میں برڈن سم آ گیا اوپر آیا بروٹل ٹھیک ہے نا آپ کو دیا ہوگا ایکسیم میں کی what is the سنانیمہ بروٹل تو نیچے اوپشنز میں ایک اوپشن آپ کا یہ بھی ہوگا برڈن سم ہوگا تو آپ کو بروٹل یاد آتے ہی آپ کو ایک دمی یاد آ جائے گا بی بی سی اگ تو بی بی سی میں آپ ایک سیکنس بناو کہ یہاں پر بی بی کیا بی سے کوئی وڈ آ رہا ہے کیا ای سے کوئی آ رہا ہے کیا جی سے کوئی آ رہا ہے اگر بی سے آ رہا ہے تو آپ دیوٹھوکے جو ہی آپ کو برڈن سم پر نظر پڑی تو آپ کو دیفنیٹلی آتا جائے کہ آ رہے ہیں یہ تو بی سے ہے دیڈمیس کی برڈن سم ہے دیڈمیس کی پروٹل کا یہی کیا ہے سنانیم ہے ٹھیک ہے نا یا ہوگا جیسے گریویس ہوگا آپ دیکھو گا بی سے نہیں مل رہا ہے تو سی سے ہوگا اگر سی سے بھی نہیں مل رہا تو ای سے ہوگا ای سے نہیں مل رہا تو جی سے ہوگا پکا ہی نہیں میں سے ہوگا یا بی سے ہوگا یا سی سے ہوگا یا پھر جی سے ہوگا تو آپ کیا کرو گریویس ہوگا تو آپ کو ایک دم سے یاد آ جائے گا یہاں پر آپ کو پورے یاد بھی نہیں بھول بھی کہے ہوں گے لیکن آپ کو جی دیکھو گے آپ جی سے آپ گریویس دیکھو گے آپ کو اکتم سے یاد آجا ہے کہ ہاں یار یہ تو وہ اپشن ہے جیسے بہت اچھی ٹرک ہے یہ آپ کو کیا ہے اب دیکھو گئیس کیا ہوا ایک ورڈ بروٹل ہے جو آپ کو یاد تھا ایک تو آپ کو اس کو مطلب بھی پتا چاہے انہیومن ہو گیا اور پلس ایجیکٹیو ہے دیکھو گرامر بھی ساتھ آپ کے کنے صحیح ہو رہا ہے ایجیکٹیو ہے اور پھر آپ کو پتا چلا بی بی سی ایگ تو ہے اور بی بی سی ایگ کی بدولت آپ کو کتنے اس کے ورڈ یاد ہو گئے گائز ایک دو تین چار پانچ چھے بروٹل خود ساتھ اور انہیومن ہو گیا آٹھ دیکھو گائیڈ ایٹ ورڈز آپ کو ایک ٹائم پہ یاد ہو گئے اور وہ بھی ایک ٹرکس ہے اور آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا جتنا منہ بار میں نے ریپیٹ کیا اب اتنا ہی پڑھو گیا اور ایک اور بار آپ نے نظر مار لی تو ایک گیرنٹی یہ آپ کو کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے ایکزیم میں اس کے اوپر سے نظر بھی جائے گی تو آپ کو فٹا فٹ سے یاد آجائے گا جائے گا نیکس چیز آپ کے سامنے ہیں دوسرا ورڈ آپ کے سامنے کروسیڈ کیا ہے گایز کروسیڈ ہے یہ ہے گایز ناؤن کیا ہے ناؤن میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چاہ رہا ہوں کہ ناؤن ہے ورب ہے جی کیوں کیوں کیا آپ کو دیکھو گے آپ کو پتا چلیں کہ ناؤن ہے تو آپ کیا کرو گے آپ فٹا فٹ سے آپ کو یاد آجائے گا سر نے کہا ہے کہ آپ شن میں صرف ناؤن کو ہی تعلاش کرنا کیا بھی ناؤن کا جو سنالم ہوگا وہ ناؤن ہی ہوگا تو آپ کیا کرو گے فٹا فٹ سے ناؤن دھونڈے شروع ہو جاؤ گے یہ ناؤن ہے اس کا میننگ ہے سیریز آف ایکٹویٹیز undertaken to achieve a goal ایک ایکٹیوٹیز کی ایک سیریز کچھ ایسے ایکٹیوٹیز ہم کیا کرتے ہیں ایک ایسے ایکٹیوٹیز کی سیریز جو کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو انجام دیتے ہیں انڈرٹیک کرتے ہیں تاکہ ایک کوئی گول کو ریسیو کر سکیں جیسے کوئی ملٹری آپریشن کر دیا ہے ان کو ایک کوئی گول ہوتا ہے ہے نا ٹھیک ہے نا تو لائن آرڈوں کو منٹین کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ایک سیریز ایکٹیوٹیز یعنی کہ وہ کیسے کرتے ہیں کرفیو لگاتے ہیں لارٹھی چارج کرتے ہیں یا پھر وہاں پر مطلب اور بھی سب بہت ساری چیزیں ایسے ایٹمٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹیز جو ہم کیا کرتے ہیں ایک گول کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں جیسے آپ کی سیریز ایکٹیوٹیز ہے اب سلیبس پہ پیچھے پڑھے ہوئے ہیں نا آپ سلیبس پڑھ رہے ہیں پہلے یہ ایسے سیریز آپ اور پہلے ہی ایسے آپ کو ایکزام کو کریک کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کروسیڈز تو کروسیڈز کے لئے آپ کو کروسیڈ تو اتنے بار میں نے ریپیٹ کیا میننگ بھی اتنے ڈیپلی بتایا تو آپ کو کبھی بھولے گا نہیں پلس آپ کا یہ ناون ہے اور کروسیڈ جب آپ نے کہیں دیکھا تو آپ کو پتا چل جائے کس کا میننگ یہ ہے اور یہ نون ہے تو کروسیڈ کے سنانیم ایم بی ڈی جی سی بی دیخوا یہ آپ کو کبھی نہیں بھولنے والے ہیں یہ آپ کو میں نے بہت ہی سیکوئنس بنا کر آپ کے لئے ٹرکس بنا یہ آپ کو گائز یہ وہ ٹرکس آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی پورے کہیں بھی نہیں کیونکہ یہ میں نے خود کریئیٹ کی ہے اگر آپ نظر پڑھی آپ کو Elite II ڈیسیڈ کی ہوتے ہیں بہت سارے اور جے سی بھی جو خدائی کرتی رہیتی ٹھیک ساکتے گیے سی سی بھی آپ کو ایک کیا ایک ساتھرجہ دیں کبھی LuM جنہی کو مومنٹ ٹھیک ہے بی سرا کیا پاس asked آتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کا جگر ناٹ آتا ہے ٹھیک ہے جگر ناٹ آتا ہے سی سے کیمپین آتا ہے اور بی سے بلچ آتا ہے رائٹ تو آپ کو یہ سارے اپنے کو جدہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے رائٹ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں آپ نے ایم بی ڈی جیسی بھی رٹ لیا نا اچھے سے اس کو ایک دو تین بار نظر مار دو اگر آپ کو پورا مائن میں نہیں بیٹھا کوئی بات نہیں لیکن اگزام میں جب آپ کا اگر ایسا بیٹھا ورڈ آیا تو آپ کو ایم بیٹی جیسی بھی آتا جائے گا جب ایم بیٹی جیسی بھی آتا ہے تو ایم بیٹی جیسی بھی میں سے کوئی بھی اپشن آپ کے کہیں پر بھی ہوگا گائے جائے گیرنٹیڈ آپ پھڑا پھڑٹ ٹک کر دو گئے تو جی سے آ رہا ہے آپ کو ایک دم جاگر ناٹ یاد آ جائے گا یہ تو ایم سے آپ کو مومنٹ ٹھیک ہے نا بی سے آ رہا ہے بینڈ ویگن دیکھو بینڈ ویگن ایسا آپ کبھی بھی یاد نہیں رکھ سکو گئے لیکن آپ کا بیک ہے ٹک ہے جب آپ کو فٹا فٹ لگے کہا ہاں جی بینڈ ویگن it is the option right دیکھیں گائز 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے نا چھے ورڈ یہ اور ساتوں ورڈ آپ کا آ گیا کروسیٹ تو گائز that means کہ ایک ورڈ کے ساتھ ورڈ یاد کر رہے ہیں ایک ٹک کے ساتھ ٹھیک ہے نا اگلا گائز آپ کے سامنے ہے ایٹرنل ایٹرنل کیا ہوتا ہے ایٹرنل کا How to immortal Immortal um ting 2005 جو anptonim model ہوتا ہے ھو موٹل موٹل سنڈ میں نتہار مزی رائے جو فان فان ہونے والا کھتم ہونے والا جو جات بیر تھو یا اس کو کسی ختم ہونے والا توielen mals ہوتا ہے کبھی بھی ہ Bilion صاحب نہ ہونے والا جس کچھ کہتے ہیں ایٹرنل کے ہو گیا یہ ایکیجیکٹیو ہے آپ کو یہیحد رکھنا ہے ایٹرنل if in a areيف quanding later اللہ اس کو ہم بہتے ہیں اب دیکھیں اس کے لئے کتنی خوبصورت جو ٹرک میں نے بنائی ہے پاپا LED پاپا یہ LCD ہم کو بیچنی ہے LCD نہ پرانی ہوگی پاپا یا جو LED نے پاپا خراب ہوگی پاپا ہمیں LED لینی ہے ہمیں نئی LED لینی ہے ٹھیک ہے نا ایک بہت بڑی سکرین والی LED ہم کو چاہے پاپا ٹھیک ہے نا ایٹرنل آپ نے جب سنا تو آپ کو فٹا فٹ پاپا اور LED یاد آ جائے گا تو جب پاپا اور LED یاد آگیا آپ کو تو بتا ہے پی سے کیا ہوگا اے سے کیا ہوگا پی سے کیا ہوگا اے سے کیا ہوگا اے سے کیا ہوگا اے سے کیا ہوگا اے سے کیا ہوگا دی سے کیا ہوگا جو بھی ان لیٹر سے کہیں پر ہوگا تو آپ کو فڑا فٹی کر دوگے ان سب کا مطلب ہوگا پاپا LED کا مطلب بھی پورا ہے اور کیا ہوگا یہ everlasting ہے کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہے perennial اس کا مطلب ہے کبھی بھی ختم نہ ہونے والے ageless کبھی بھی ختم نہ ہونے والے ہے پرپیچول بائیڈنگ لیسٹنگ ایور لیسٹنگ ڈیٹلیس سارے کے سارے سنانیمز ہیں آپ کے کس کے ایٹرنل ورڈ کے سارے کے سارے آپ کے ایٹرنل ورڈ کے ہیں تو گائیز دیکھیں کیا ہے آپ کو ایٹرنل یاد رکھنا ہے کیا ہے پاپا ایلی ڈی ٹھیک ہے نا آپ کو گائیڈ کرو سیڈز کے اگر بات آئے ایم بی دی جیسی بھی آپ کو آجا ہے آپ کو ایک بار نظر بار کر دوسری بار تیسری بار نظر بار کر سارا ختم ہے تو اس کے ریلیٹر جو بھی آپ کو ایکزام میں آگیا اگر آپ کو کیا آگیا کشن آگیا ایٹرنل تو اگر آپ کو یہ یاد نہ بھی ہوں وہاں پر آگیا آپ کا پرپیچول آگیا آپ کو پتہ ہے پاپا ایلیڈی پی سے آرہا ہے پی سے آرہا ہے پی سے آرہا تو یعنی کی اس کا یہ ہی اس کا سیناریم ہوگا رائٹ چلی ہے اگر آپ کو پوائنٹ ہمارا ہے نمبر فور ایمین جو سینانیم آپ کا جو پوائنٹ نمبر فور ہے وہ ہے ایمپرٹیننٹ 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 کیا ہے یہ ایک ایجیکٹیو ہے گایز کیا ہے ایجیکٹیو اس کا میننگ ہوتا ہے دسپلینگ روڈ بولڈنیس یعنی کی ایک کریج بولڈنیس دکھانا ایک ایسی لیکن تھوڑی روڈ سی ہلا تھوڑی روڈ قسم کی کریج دکھانا ہمت دکھانا ٹھیک ہے نا تھوڑی حمت دکھانا ایک دم ایک دم میری کیا آپ کیا باتے ہو تو روڈ روڈ لی تھوڑا ہمت دکھانا یعنی کی ایک سیفلی کرایج اس کو یاد رکھے میں نگتنا ہے تو اس کا دیکھو کہ اس کیا سیکنس کتنا ہواہ کتنا زبردست ٹھیکنس بنا ہے بی ایش diversity دیکھی کیا ہے آپ کو اتنا یہ دہتنا ہے بی ایش رجح ہے اور رنکرہ بایگ کیا ہے اس سے پہنے کے ایک استر ان کو ان کو نشان پر نشنل کیا جاتا ہے بی ایس اف نشüsی ٹھیک ہے рам ماہ کیسے برات کردی لکھنا جب Antwoar Liteuana ورلڈ یاد کرتے ہی لین تا آپ کو میں آپ کو بتا تو پہلے دس ورڈ جو مین ہے آپ کو وہ لن کرنے ہیں باقی یہ تو یہ تو خوبصورت چیزیں آپ کو یاد رہی جائیں گی تو بی ایس ایف این سی سے آپ کو اتنا یاد کرنا ہے ٹوٹل تو بعد میں بی سے آپ کو پتا ہے بولڈ آگے گا سیسی آگیا فریش آگیا نو بھی آگیا چیکی آگیا کاک شور آگیا ان سب کے سب کا مطلب کیا ہے گائیز وہ آپ کے ان سب کے سب کا مطلب کیا ہے امپرٹینینٹ ہے گائیز ٹھیک ہے امپرٹینینٹ ٹھیک آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے امپرٹینینٹ آپ کو پتا اس کا مطلب یاد رکھنا ہے تھوڑا روڈ بولڈنس دکھانی ہے ٹھیک ہے نا بولڈ یعنی کہ تھوڑا کریجیس تھوڑا ہمت والا تھوڑا فرینک ٹیپ کا ہمت والا کریج والا تو باقی آپ کو یہ سارا کے سارا یاد رکھنا ہے گائیز یہ تو ایک طرح کی ٹرک ہے ایسی ایسی اور بھی گائیز میں اگلے ویڈیوز میں آپ کے لئے بہت خوبصورت خوبصورت سٹرکس لے کر آنگا اس سے بھی آسان آسان سے آپ کو کیسے زیادہ زیادہ ورڈ آپ یاد رکھ سکیں گے آپ کے ایکزام میں جو آپ آرام سے اگر ان میں سے کوئی میکزیمم ورڈ ان میں سے آپ کو آ ہی جائیں گے تو آپ آرام سے چوز کر سکو گے رائٹ چلیے پوائنٹ نمبر فائف ہے گائیز آپ کے سامنے اگلیٹریٹ اگلیٹریٹ کیا ہے گائیز اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے یہ کیا ایک ہے تو جب وہ ہے گائیز آپ کیا کرو گے اس وقت فڑا فٹ جو باقی آپ کے جو ناؤن ایجیکٹیو ہے وہ بے ان سب کو چھوڑ دو گے ایلیمنیٹ کر دو گے آپ کیا کرو گے صرف وہ کے پیچھے پڑ جاؤ گے آپشن کے اندر گائیز اگلیٹریٹ کیا ہوتا کا مطلب ہوتا ہے to remove completely from existence یعنی کی جڑ سے ہی ختم کر دینا کمپلیٹلی یوٹرلے کسی چیز کا وجود مٹا دینا بلکل پوری طرح سے ختم کرتے ہیں گائیز گائیز دیکھو اس کے لئے کتنا آسان سا اے بی بی سی سی ای ای ہے نا آپ کو یاد آئے آپ کو آیا گیا اے بی بی سی سی ای آپ کو تو یاد ہی نہیں ہے آپ کو تو ہی کوئی یاد ہیں کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے بلکل آسان سا ہے ٹھیک ہے نا پس اب اس سیکونس پر زیادہ دھیان دیجئے تو نیچے والے اگر آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے گائیز دیکھیں کیسے اب دیکھیں اے اے سے ہو گیا ہے انہی لیٹ ٹھیک ہے اے بولش بولٹ آؤٹ بلاک آؤٹ ایفیس ایرائیڈکیٹ گائیز رائٹ تو اے اے بی بی سی اے بی بی سی سی اے بی بی اے گائیز ہم پر سی سی نہیں ہے یہاں پر اے بی بی اے ہے رائٹ اے بی بی اے گائی سی سی نہیں ہے اے اے بی بی اے ٹھیک ہے نا تو آپ کو کرنا انہی لیٹ اے بولش بولٹ اور بلیک آؤٹ ایفیس اور ایرائیڈکیٹ یہ آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 6 میسے رائے اور seventھ آپ کا کیا ہو گیا آپ ولوٹ ہو گیا دائم اس کے اس میں سے کوئی بھی بھی میں کوئی بھی وایا آپ کو ان پر نظر پڑے گی ٹھیک ہے جب ان پر نظر پڑے گی آپ ٹک کر دو گے ٹھیک ہے نا بہت آسان سا ہے آپ کو یاد رکھ رہا ہے اس میں چلے آگلا جو پوائنٹ ہے بہت زبردست پوائنٹ ہے exam میں بڑی بار ان ورڈس کو میں نے وہی وہی ورڈس یوز کیے ہوئے جو اکثر ورڈس کو exam میں دیکھا جاتا ہے انہیں جو اکثر exam میں use ہوتے ہیں گائز میں نے انہیں مطلب اسی ٹائپس کے ورڈس کو سنازم اس کو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں گائٹ right synopsis synopsis گائز ایک ناؤن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے a short statement of the main point یعنی کہ جو discuss ہم کرتے ہیں اس پر جو main point ہوتا ہے جو main یعنی کہ مدہ جو کسی بات کا ہوتا ہے جو central point ہوتا ہے اس کو short statement میں بیان کر دینا ہے کہ short statement بیان کرنا نہیں وہ تو noun ہو گیا وہ تو verb ہو گیا یعنی کہ ایک short statement جو وہ کوئی بیان کرے گا short statement کو اس point main point کے short statement ہم کیا بولیں گے synopsis بولیں گے right اب synopsis کے لئے میں نے کیا کیا ہے ایک word use کیا براس براس آپ کو کیا ہے ایک میڈل ہے آپ کو synopsis کا ایک آپ کو یاد رکھنا ہے synopsis means brass آپ ایسا یاد رکھو سلامس کے مطلب آپ کو پتا ہے short statement ہے meaning synopsis کا word جو ہی آیا تو آپ کا ساتھ ساتھ یہ والا word ہمیشہ گھومنا چاہے جتنے بھی word میں آپ کو میں نے پڑھا ہے ان کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو word آپ کو یاد ہوگا اس کا یہ والی جیس آپ کے mind میں گھومنی چاہے synopsis کے آیا براس تو براس میں سے باقی ان پر زیادہ force نہیں لگا نا جب براس آ گیا تو یہ چیز ایک ایک نظر مارو گے جب وہاں پر ریٹن میں ملیں گے دیکھیں گے وہاں پر تو آپ کو تو automatically یاد آ جائیں گی ایسے آپ اگر یاد رکھیں گے آپ ٹھیک ہے نا بریوائیری آپ یاد رکھیں گے تو اس سے آپ کو تھوڑا ٹف ہو جائے گا لیکن جب آپ کو بی براس آپ کو یاد ہے بی سے بریوائیری آپ کو یاد آ جائے گا اچھا چاہ یہ بریوائیری ہے ہاں چلیں مجھے بتائی آری ایسی ایس کی پرننسیشن کیا ہے دیکھیں گیس میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے چاہے وہ کسی کی بات کر لوگ میکزیمم لوگ ٹیچرز کی بھی بات میں کر رہا ہوں سٹوڈنس اکثر کیا کرتے ہیں اس ورڈ کو اکثر غلط پڑتے ہیں گا یہ ورڈ ہے نا یہ ریزیو میں ہے ریزیو میں ایک ورڈ ہوتا ہے آر ای ایس ایسی ای ای ایک ریزیوم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یہ ریزیو میں ای بار ہا نا ای بار اس کو ہم بولتے ہیں ای بار یہ کیا ہوتا تھا کہ اس ای کو ہم نے ساؤنڈ دینی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ریزیوم میں میں آپ کو ایک بات بتاتے ہیں ایمپورنٹ بات اس لئے بتا رہا ہوں میں تو ریزیوم کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ کیا کرتے ہیں کوئی سرٹیفیکیٹس کا ریزیوم میں بناتے ہیں کہیں آپ جوب کے لئے جاتے ہیں کہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپنے ریزیو میں بنا کے پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک collection of documents ہوتا ہے that's why تو یہاں پر جو یہ ہے یہ وہ والا resume ہے اگر وہ collection of documents ہوگا تو اس وقت آپ اس کو پڑھیں گے resume میں اگر کوئی جز آپ انہیں کہ جب کوئی ویڈیو آپ play کر رہے ہیں آپ نے پاس کر دیا تو کسی چیز کو وہیں سے شروع کرنا جب ایسا کچھ ہوگا سنس تو وہاں پر resume پڑھیں گے لیکن جو collection of documents ہوگا تو آپ کی information کے collection ہوگے that is called resume میں اب دیکھیں ہیں نا short statement of main points یعنی کہ جو آپ کے اندر جتنی بھی قابلیت ہے سب کچھ ہے نا ایک short statement آپ کو پتا دی ہاں یہ ڈیگری ہے یہ ڈیگری ہے یہ ڈیگری ہے یہ ڈیگری ہے شارٹ پوائنٹ ایک short statement ہے مصلاح خدم abstract guys یک abstract ہوتا ہے آپ سوچیں کہ abstract ہوتا ہے یعنی کہ جو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں بالکل ہوتا ہے لیکن ایک abstract ہوتا ہے synapses بھی ہوتا ہے short statement بھی ہوتی ہے summarization ٹھیک ہے نا summarization آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے آپ کا sum up کرتے دیکھو sum up سے ہی بنایا ایک sum up بھی ہے اور summarization بھی ہے right چلی ہے i hope آپ کو video اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو video اچھا لگتے تو guys ایک ایک like تو ضرور بنتا ہے guys ایک like مار دیجئے اور share ضرور کر دیجئے right چلیے guys next parties are ours venerable venerable کیا ہے guys ایک noun ہے ٹھیک ہے نا اس کا meaning ہے deserving respect especially by age ایک ایسا انسان کیا ہو جاتا ہے جو ایک بڑا ہو جاتا ہے بزرگ ہو جاتا آپ دیکھتے آپ نے اپنے مطلب اپنے لوکالٹی میں اپنے خاندان میں اپنے محلے میں کوئی بزرگ انسان ہوگا ٹھیک ہے نا بڑا ایج والا بندہ ہوگا تو ایک وائز ٹائپ کا ہوگا تو آپ سارے ایک سار اس کو respect دیتے ہیں نا چھوٹا بڑا سب اس کو عزت دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا ہے ایسا اس کو respect ڈیزرو کرتا ہو وہ ہے رائے دیکھیں guys sacred sacred میں آپ کو پہلے بولا words کے بہت سارے مینک ہوتے ہیں ایک سیکریٹ ہوتا ہے مقدس ہنے کے holy جس کو ہم بولے کیا sacred لیکن یہاں بہت sacred کا مطلب کیا ہے وہ ہے ونیرے بل کا یہ سینانیم آتا ہے تو آپ کو یاد کر رکھنا ہے سرو آپ کو سرو سرو کا مطلب ہے service ٹھیک ہے نا سروس ہوتا ہے آپ کو سروس نہیں آپ کو سرو یاد رکھنا ہے سی آر وی آپ کو سرو ونیرے بل کے ورڈ کے ساتھ آپ کو یاد کر رکھنا ہے سرو یاد رکھنا ہے کیا سرو کرنا ہے سر sacred آگیا esteemed آگیا reverend آگیا when you rated آگیا یہ ورڈ آپ کو کبھی آتا ہے ایسا نہیں رہیں گے لیکن آپ کو سرو یاد رہ گیا نا آپ سرو کہیں پر بھی جب آپ کا ونیرے بل ورڈ آگیا اس کا سینانیم ابھیس لے بعد انہی میں سے کوئی ہوگا جب انہی میں سے کوئی ہوگا کوئی بھی ہوگا آپ کو اگر سرو یاد ہے تو ان میں سے آپ کو کوئی بھی ہوگا آپ آرام سے ٹک کر سکتے ہیں got it ٹھیک ہے تو چلے ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ جو آپ کا ورڈ نمبر ایٹ ہے وہ کیا ہے جی ہاں بھو دے اچھا ورڈ ہے زیل زیل ہے زیل زیل کیا ہے گرامیٹیکلی یہ ایک ناؤن ہے اس کا میننگ کیا ہے a strong feeling of interest that makes someone very eager زیل کیا ہوتا ہے ایک strong feeling of interest ہوتا ہے ایک انٹرسٹ کی ایک strong feeling جو انسان کو کیا بناتا ہے بہت ہی ایگر بے صبر انسان ہو جاتا ہے جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے کوئی ایک سا سپرائز ملنے والا ہوتا ہے جو انسان کو پتا ہے کہ یہ چیز آپ کو بہت اچھی لگتا ہے وہ چیز آپ کو ملنے والی یا آپ بے صبر ہو جاتے ہیں یا ایگزیم یعنی آپ ریزلٹ جو ہی آنے والا آپ کا ریزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے لیکن کسی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ بند پڑا ہوا یا کچھ ایسا آپ ایک گمیگر ہوگے کب کب میں گھر ہو چکا ہے کب نیٹ کھولے کب مجھے پتا چلے میرا ریزلٹ کیا ہے اس کو ہم بہتے ہیں زیل اب زیل کے لئے میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک بہت ہی زبر جو current situation of India اس پہ سوٹ کرتی ہے وہ میں نے بنا ہے وہ کیا ہے وی 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 بی جی ڈی پی that is very 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 bad جی ڈی پی آپ کو باتا ہے جی ڈی پی ہے نا بہت ہی گر چکا ہے انڈیا میں نہیں ہے پوری کنٹریز میں گر چکا ہے کیونکہ اس پینڈیمک کوئی 19 کے ویاسے بہت ہی ہے تو میں نے اس زیل کے لئے کیا کیا ہے ویری 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 بیاد جی ڈی پی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے تین بار ویری ویری بیاد جی ڈی پی یہ زیل کے ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ور وائگر وائنگار برائیو جنجر اور پیپ جنجر ایک ادرک بھی ہوتا ہے لیکن ایک جنجر زیل بھی ہوتا ہے آپ کو یہ سارے رٹنے کی زیادہ ضرورت نہیں بس ان کو آپ کیجولی نظر مار دو ایک دو بار نظر مار دیں گے آپ تو جب بھی آپ وی 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 بی جی ڈی بی کرو گے کہ آپ یہ ورڈ آپ کو کہیں بھی دیکھیں گے سو ورڈ میں بھی دیکھیں گے نا گائز یہ والے ورڈ ہے ایک دم فٹا فٹا آپ ٹک کریں گے کیونکہ اس کے لئے آپ نے بہت زبرلس ٹرک جو یاد کر کے رکھی ہوئی ہے زیل ورڈ آیا زیل سے یاد آیا وی وی بی جی ڈی بی جب یہ آئے نا گائز یہ تو کہیں نہیں جا سکتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے بس آپ کو ان کو دو تین پر نظر مارنے تو that's it ویسے بھی جتنے بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اتنے ٹائم تا آپ تو رٹ چکے ہوں گے چلے آگلہ جو ہمارا پوائنٹ ہے پوائنٹ نائن ہے وہ ہے لیبوریس لیبوریس آپ کو پتا ہے لیبر سے بنا ہے کام تو لیبوریس ہوگا ہے کام زیادہ کرنے والا adjective یہ صفت ہے میننگ کام کرنے والا بہت ہی مہنتی ہوگا جو کام کے لئے ڈیووٹ کیا گیا ہوگا اس کو ہم بھولتے ہیں ڈیووٹیٹو لیبر آپ کو لیبوریس یاد کیسے رکھنا ہے آپ کو لیبوریس آپ کو پتا ہے کہ تیووٹیٹ لیبر ہے آپ کو یاد اس کی ٹرک آپ کو یاد کیسے رکھنے آپ کو یہ چیز یاد رکھنے ایم بی اے ڈگری دی ای جی آئی ڈبل ای او دا میں نے سنگل ای لکھا ہے اس کے لئے ہوں کہ ایک ہی اس کا ای کو لے کر خالی دو ہی اس کے سنالیم سے تیسرا نہیں دارسو ہے مٹو ڈگری ہی نہیں لے کرائے ایم بی اے ڈگری آپ کو یاد رکھ لو لیوبوریس آیا جو می مبی اے ڈگری تھا لیبوریس کے ساتھ MBA ، جب اسی جی بھی کسیhh مٹو آگئے ایم بی اے کا جب بھی اسی کئی نیسے لوگوں نے ورڈتز مہgovernی زیادت صرف وہ کیا ہے موائلنگ ہے ایسے تو دن لگ جائے کہ ان سب کو یاد کر رہے ہیں ایم بی اے پر نgebی اے پر انت VERF سارے آسان ہو جاتے ہیں مائلنگ ہے ٹھیک ہے نا بیک بریکنگ ہے آڈیوز ہے ڈیمانڈنگ ہے افورٹ فل ہے گروہلنگ ہے اگزیکٹنگ ہے ٹھیک ہے گائز تو یہ آپ کے ہیں ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون گائز سیون اور پلس ایک ورڈ ہو گیا ہے ایٹ آپ کا لائبوری اس ٹھیک ہے نا اتنے سارے ورڈس آپ کے آگے یہاں پر فٹا فٹ سے یاد ہو رہے بس آپ کو کیا رکھنا ہے ایم بی اے ایم بی ڈی گائیڈ یاد رکھنا ہے ایم بی اے ڈیگری یاد رکھنی ہے تو بہت ہی گائز میں نے یہ ٹرکس آپ لوگوں کے لئے بنائی تاکہ آپ کو بہت آسان ہو جائے اگزام بے آپ فڑا فٹ سے آپ کے افشنز چوز کر لیں تو گائز دیکھتے ہیں پارٹ نیبر ٹین کیا ہے جی ہاں دیکھیں کیا ہے آخری آج کے اس پارٹ کا ہمارا جو یہ جو پیٹ آئی میں جو اس نانیم انٹرمی کا پارٹ ہے اس کا جو لاس والا ورڈ ہے وہ نیوری کے سائلنٹ ہے درس کا نیوری نیوری ایک ناؤن ہے گائز اس کا مطلب ہے مشیویس ایکٹ مشیویس کیا ہوتا ہے ایک شرارت سے بھرا ہوا جب انسان کوئی کرتا ہے بہت بڑی شرارت کر لیتا ہے یا خاص کر مزاق کی طور پر کوئی شرارت کا مشیویس اس کو ہم بلتے ہیں گائز مشیویس نیوری کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے ریس جیٹ ہے نا جیٹ جو ریس کرتا ہے وہ فلائی کرتے ہیں ہاں پر ریس ریسنگ جیٹ رائے 투قeras جیٹ لہے آپ کو یاد ہے ریس کے ساتھ جس یاد آجائے گا تو ان سے کیا ہوگا گائز ریس سے کیا ہوگا дня ہوگا انٹیک ہوگا کیپر ہوگا اسکابیڈ اس کے ہے اسکیپ جٹ ٹھیک ہے ٹرک گا یہ سارے کی ساری چیزیں کیا ہیں یہ آپ کے نیوری کے سنانیمز ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا